انسان کتے کو اپنا سب سے وفادار جانور مانتا ہے اس سمیں میں پالتو کتوں کی قیمت تو ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچ گئی ہے لیکن آوارہ کتوں سے انسان بے مکھی رہا ہے پر کپورتلہ میں ایک ایسا ستان ہے جہاں پر سینکڑو آوارہ کتوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں کپورتلہ کے اس ڈاگ شیلٹر ہوم میں سینکڑو آوارہ کتے ایک چھت کے نیچے کھا پی رہی ہیں اور یہی نہیں ان کا اچھا علاج بھی ہو رہا ہے سال دو ہزار بیس میں اس شیلٹر ہوم کو کپورتلہ کے ہی کچھ نوجوانوں نے شروع کیا تھا پہلے تو جگہ کی کمی کے قارن اسے الگ الگ ستانوں پر چلاتے رہے لیکن اب انہیں کپورتلہ میں پکے طور پر جگہ مل گئی ہے ان نوجوانوں کا جانوروں کی سیوہ کا سپنا اب سچ ہو گیا ہے کہیں بھی کسی جانور کے درگٹنا کی چپیڑ میں آنے کی خبر ملتے ہی یہ پل بھر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھائل جانور کو علاج کرنے تک اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس ڈاگ شیلٹر میں دھائی سو سے ادھیک کتے رہتے ہیں اور ان کو اچھی فیڈ دی جاتی ہے اگر کسی جانور کو کوئی گھمبیر بیماری ہے تو اسے اور جگہ میڈیکل سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے اور اس کا علاج کروایا جاتا ہے اے جی کپورتھلے شہر دے وچہ ستائی نومبر دو ہی آر وی تو اتھے شیلٹر جڑا سی شروع گیتا اس تو پہلے چار سال جلندر جدے ہیں کپورتھلے شہر چھے جگہ نہیں مل دی سی کو کتیاں کر کے کو کرایتے بھی نہیں دندہ سی پھر جلندر کڑا سنگیا روڑتے ہیں کرایتے چار سال گیتا پہلہ شروعات دے وچہ مانڈا تو شروع ہیں ہی سال ڈیڑ سال ہوتھے رہے سی تے جیڑی یہ سیوہ چال رہی ہے بس مالک آس ریا جی جمیں ہن روڑتے جیڑے سٹری ڈوگ ہندے وارہ ڈوگا کوئی انہ دی کیر کردہ نہیں جو دو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جو لوگ کی صرف ترسکار لندیا جا کسی نو داس زندیا کوئی اپنے ہتھی کردہ نہیں سو اسی اپنے شہر دی جیڑی کپورتھلے دی جمیں باری اسی لئی آ تے اوڈے جدوں بھی کوئی کپورتھلے شہر دے وچہ کتے بھی کسی ڈوگ دا ایکسیڈنٹ ہو جاندہ جا نو کیڑے پہ ہندے جا کوئی ہور بماری ہندی ایون کی جدوں کدی کسی ڈوگ نو حلکہ آوی ہو جاندہ تا ہی ساڈی ہے تو ٹیم نو جانا پیندہ کیونکہ ہور کوئی ساڈے کپورتھلے شہر دے وچہ نا کارپوریشنل بلو کوئی ایسی صوبید ہے گی شہر چا جے کسی نو کو رسک ہو جو دے وچہ کھوٹھ راکے ہیں تو بات جیتا ہو فیمیلہ اوڈہ اپریٹ کرا گینو واپس ہو دی جگہ تے ملے شہر دی دا ہی گاہوں نیانے بھی نہ دوے گاہوں نے جو دو ہیٹتے ہیں دے مگر کتے لگے لڑیاں چا گھرے ستھانا لگن ڈاگ نو ایک نیو لوگ کا نیو ٹیم ہے اور کنے کتے تھے گینے انہ دی خانک پین کریا تو لے کہ انہ دی الائٹ تک دی کریا چکنہ خرچوں دے کس طرح انہوں مینیج کر رہے ہو کنی کتے ہیں دیکھو جیڈے ڈاگز ہے گیا تھے یہ تا بادے کا دے رہن دیا کیونکہ میں ہونے آج کچھ نہیں پتا ہے کہ ستا ہوں آج کال تندہ وادیاں جاندیاں ایکسیڈنٹ ڈاگز کی ہونے ایکسیڈنٹ ڈھونے ہونے گڑیاں لوگ دیکھ دے نہیں ہیں اپنے تے آنچ اپنی اٹنشن ہوجی ہوندے کتے بیجبان کو دیکھ دانی ساٹھ لگی جاندی اتھے شاہدے دے بھی آیا کسی ٹائم بادے بھی جاندے بعد جیڈے ساڈے باقی جیڈے تو اسی پوچھے ہیں میمبر سے کہ نیا ساڈے جیڈے ڈے ایکٹی میمبر آؤ اسی ساتھ ٹھونڈے ہے گے ہیں تو شیعر دے لکی پا جی دے نال جیڈے ساڈے فاؤنڈر ہیں انجیو دے لکی پا جی جنہ نے سیوا شروع کیتی ہی اسی انہا دے نال جیڈے نوجوان شیعر دے ہیں اسے جو کر رہے ہیں جیڑے جو میں ساتھا یوش گوپتہ ہے گا روبین پرنجی ہے گیا ساہب ڈی جیڑے پا جی ہے گیا میرا پر آئے گا ہور دو اشان کھل لنا تلکی با جیسی بان ساتھ منڈے جیڑے ایکٹیو نجا راکھ دیاں باقی ساتھا ایک وٹس اپ تے گروپ ہے گا جیڑے ساتھے میمبرز بھی جیڑے کاما کر رہاں چرو جو جو جا آنی سکتے جیڑے کاما کر دیا جو بھی کوشش کٹ جان دیا جا با دیا جو پھر لکی با جی اپنے گھڑوں کر دیا جیڑے اس تو باز جنی میں جا دی ہور بڑا خرچوں گا آٹے دا تے دودھا جیڑا آٹا سا داروی دا پا جی ساتھ کلو لگ دا تے ساتھ کلو آٹے دیا سیر مالی رو ٹیلو آنے دو چھاڑی کلو دودھا پیندہ تے تھوڑا سا نو چکن بھی پڑھنا پیندہ اس کار کے بھی جڑے بیمار ڈاؤگ ہوندے ہو اس ٹیم اس بیماری دی ہلا دے ویچ کئی ڈاؤگ دا کھانو دل نہیں کردہ تو میڈ دی سمیل نال تھوڑا تھوڑا خال اندر فیمانو چھتی ہو جدہ رکور کر جاندے جیسے میں دو ایس ورہ تو لگا ہے ہنہا نال ہے میں بچی در شہد گیا سے کہا دوارہ باپس آگیاں تے ہون میں پائیمنٹ ہو گیا تھا دوارہ آئے ہوئے تے بیسے ساڈک دوگ آنے پا فہسٹیٹ ہی لائے کر دیا ہم پا دودھ جا لائے نہیں کردے لائے آردہ یہ دہاں کی کہ سرا پیبر چیک کر کے ریٹی کے لگا آتے ہیں جا کوئی جکمی اور پورڈا بکارہ لگا آتے ہیں جہاں کوئی ہڈ دیب کر روٹی ہوئے ہیں جس بہابا рисتد نہیں ہوتا . ملک گا جدا کے میں دیکھا کچھ کچھ kalo پ tääازری ہو آیا تو ڑھ نہیں آیا گا چکم جانتی آپ کو حیاطی непabusgramی کریں کوئی ان سامنید کریں آپ مازلوی جاند جدا آپ مازلوی جاندی میں ان کیا گیا ب comforting آپ مالفتر ٹھائے در 간ے آپ اس دن به طاقہ شکریم آپ کہا خلالف ٹھائے ایک بکھٹے کیوں تک کم کر دے کس طرح کھانے 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 چل دے ہمیں یہاں کھانے کو چھوٹا ہے کہ کھانے جس کھانے کھانے آنے آنا دے ہیگا نہیں کھوڑا ہمیں ٹھوٹا پھائی چونگلے پھائی ہی گیا ہمیں جا کے انہوں نے کھانے دے ہیگا دے کھانے دے لوگ کا انہوں کی اپیل کروں گا جدا مان لوگ مینوں کو ایک جاکھمی کھتا مل گیا سب تو پہلا کی کرنا چاہیدہ ہے سب پہلا تیادھا ہے لوگ کی کٹے یا دیزر بغیرہ پادندے اور نہ کلندے سکین گالیاں دی کٹے یا جکھن نہیں آندہ جلدی سانو ایدھا نہیں کرنا چاہیدہ ہاتھا ہاتھ سانو حال دی بغیرہ پادنی جاہیدی یہاں ڈاکٹر کو آگیاں ایک تی کا ملدہیا وہ جاہم دے پادنے چاہیدہ یا کیڑے ایدھا ملدہ انا میں نو ایک سڑک دو تے ایکسیڈنٹل کٹا ملیا میں کی کنا ساتھو پریا اسے تبا دیکھو نو ہویا کہ یہ جاتا ڈلاگی کوئی ڈاکٹر اوڈ کو لے جن انتے ساڑھ کوئی دا جاتا مردیا آسکتے ہیں میں کو کار چیدہ ہندی چیز جا فرسٹ ایڈ کوئی کریم جڑی انسانی سٹھ تلائی جان دی کی وہ بھی لگ ساتی ہیں ہاں جی وہ بھی لگ ہیں انسان والی بھی اپا جو اس کا سکتے ہیں انیملتے ہیں لوگوں کی اپیل کروں گے انہا کتے ہیں دی سٹھا دو بچاؤں لی کی کرنے بے جبانوں کی مدد اور سیوہ مانوے جیون کا سب سے پہلا کرتوی ہے لیکن انجانے میں ہم اس کرتویے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کپور ثلہ میں ان نوجوانوں نے مانوے جیون کی سیوہ کے پہلو کو اپنی زندگی میں سب سے آگے رکھا ہے اور کئیوں کے لیے پریڑنا کا ستروت بن رہے ہیں کپور ثلہ سے سینٹ سولجر ٹائمز کے لیے سرندر سنگھ بببو کی ریپورٹ موسیقی موسیقی